موسیقی مکان کا قرائے بڑھ گیا بجلی کا بل بڑھ گیا اب اس کا حل کیا حل یہ کہ اگر آپ کی آمدنی زیادہ ہو تو پھر یہ آپ کے لئے پرابلم نہیں ہے تو آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ انسان اپنے ذہن کی قوت سے اپنی آمدنی اپنی انکم کیسے بڑھا سکتا ہے ایک چیز ذہن میں یہ رکھیں کہ بارگاہ الہی کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے یہ ہماری اپنی سوچ ہے کہ میرا رز جو ہے وہ فکسٹ ہے یہ غلط ہے اللہ تعالی جس کے رسک میں چاہے برکر دے سکتا ہے مگر اس کے لئے کچھ آفا کی اصول ہے کچھ یونیورسل لاؤز ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری پہلا لاؤی ہے کہ ایک داریکشن سے ایک سن سے آپ کی انکم نہیں آتی آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے آپ ایک جوب کرنے اب آپ دیپینڈنٹ ہے کہ مجھے میرے جوب سے جو مہانہ تنخواہ ملے گی وہ میری ٹوٹل انکم ہے جب آپ کی سوچ لیمٹیڈ ہو اور ایک ڈائریکشن میں ہو تو آپ کی انکم بڑھ نہیں سکتی تو پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھیں کہ میری سورس آف انکم ایک نہیں ہے میری سورس آف انکم کئی ہے کچھ سال پہلے ایک بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو اور کتاب آئی لاؤ آف اٹریکشن کے نام سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے چودہ سو سال پہلے اس قانون کے بارے میں بہت کچھ بتا دی ہم سمجھیں نہیں لاؤ آف اٹریکشن یہ ہے کہ جب انسانی ذہن کسی چیز پر مرکوز ہو جائے کسی بات کو اپنے ذہن میں چھپکا لیں اپنی توجہ کسی شئے پر رکھیں جو بھی وہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا مائن اس شئے کو اٹریک کرتا ہے اپنی طرح راغب کرتا ہے اور یہ ایک آفا کی رسول ہے اس میں میری اور آپ کی کوئی بات نہیں ہے اب دیکھیں کہتے ہیں نا کہ think of the devil and the devil comes مطلب بیسے تو غلط مثالیں اگر آپ کسی کو یاد کرتے ہیں اور all of a sudden وہ شخص آ جاتا آپ کہتے ہیں رہے میں ابھی تو اس کو یاد کیا یا آپ کسی کے بارے میں سوچتے ہیں اس کا فون آ جاتا آپ کہتے ہیں رہے ابھی میں سوچ رہا تھا اس کو اور اس کا فون آ گیا یہ کیسے ہوتا ہے ہم اللہ کے حصولوں میں سے بہت کم جانتے ہیں بہت کم جانتے ہیں اس لئے ہم سمجھتے ہیں اتفاق کیا کائنات میں کوئی چیز اتفاق سے نہیں ہوتی کیونکہ یہ اتنی بڑی کائنات لاؤ ہے اس کے مطابق چلتی ہے دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ لک فور ادھر وینیوز یعنی آپ اور سوچیں شام کو پانچ بجے آپ گھر آ جاتے ہیں اپنی جوب سے اب آپ کے پاس چار پانچ گھنٹے ایملنگ میں لیٹ نائٹ میں ہے آپ کے پاس اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں لوگ گھر پیٹھیں انٹرنیٹ پر بزنس کرتے ہیں کوئی ساتونے خانہ جو ہے وہ بریانی اچھی بناتی ہے تو وہ اپنے فیس بک پر بنائے اور بریانی لوگوں کو سپلائی کی جائے بریانی جس کے گھر میں دعوت اور بریانی دے کوئی سویٹ ڈیشز بہت بناتا ہے حلال آمد میں ہی کانون قدرت کے اندر آتی ہے حرام جو ہے وہ کانون قدرت میں نہیں آتی یعنی اللہ تعالی خوش نہیں ہوتا اس سے اور وہ رسٹ جو حرام ہوتا ہے وہ آتو جاتا ہے مگر چلا بھی اتنی جلدی چلا جاتا ہے اور زندگی میں گھروں میں پریشانیاں لاتا ہے گھروں میں ناچاکی ہوتی ہے بیماریاں ہوتی ہے محبت ختم ہوتی ہے نفرت دل میں پیدا ہوتی ہے تو بہتر ہے کہ آمد بھی صرف اور صرف حلال ہونا چاہیے اب ایک ایکسیسائز بتا رہا ہوں اس کو ضرور کیجئے گا رات کو سونے سے پہلے جب سب سے بات کر لے خواتین بھی کر سکتی ہیں مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں جن کے اپنے بزنسزے وہ بھی کر سکتے ہیں جاپ کرنے وہ بھی کر سکتے ہیں ایون سٹوڈنٹس بھی کر سکتے ہیں جس وقت آپ سونے کے لئے تیار ہو اس وقت آپ کو پتا ہے غنودی کی کیفیت تاریخ ہوتی آنکھ کرتے ہیں یہ غنودی کی کیفیت بڑی امپورٹن ہے اسے ہم پری ہپناٹک سٹیٹ کرتے ہیں اس وقت اپنی آنکھیں بند کریں سونا نہیں ہے آپ نے آنکھیں بند کر کے چند گہرے سانس لیں پچاس سے ایک الٹی گنتی گینے جب ایک پہ پہنچے اس وقت آپ کا ذہن تیار ہے اس وقت ایک تصور ماننا ہوگا تصور ایسا ماننا ہے ایسا اس وقت ہو رہا ہے آپ کے ساتھ پریزنٹ میں حال میں یہ نہ کہ ہوگا اس وقت میں تصور کریں کہ آپ ایک اچھی گاڑی چلا رہے ہیں آپ کا گھر آپ کا اپنا ہے آپ لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں آپ کے رشتدار آپ سے خوش ہے نہیں دولت آپ کے پاس ہے آمد بھی بہت زیادہ ہے تب ہی تو آپ نئی گاڑی خریدیں گے آپ کا اپنا گھر ہوگا تبسوں کی مدد بھی کر رہے ہیں آپ کے رشتدار آپ سے خوش ہے آپ کے اولاد خوش ہے گھر اچھا ہے گھر کرنے تمام چیز اچھی ہے یہ تصور آپ نے پانچ سے دس منٹ اس طرح ماننا ہے ایز ایف جیسے کہ ہے آپ کے پاس سوچ کی طاقت اتنی زیادہ ہے میں آپ کو صرف ایک مثال دوں شاید آپ کو کبھی کسی نے بتایا نہ ہو آپ اپنے جسم کے کسی حصے پر اپنی توجہ کو مرکوز کریں کچھ دیر کے لیے مرکوز کریں اس جگہ پر جہاں آپ اپنی سوچ کو مرکوز کریں گے آپ کی اس جگہ پر جسم کے اس جگہ پر دورانے خون بڑھ جائے گا دیکھیں آپ نے ذہن کی طاقت کہ اگر یکسوئی کے ساتھ کہیں پر مرکوز کریں اپنی سوچ کو تو وہاں دورانے خون بڑھ جاتا ہے تو اسی طرح جب آپ تصور کرتے ہیں ایک ایسی جس کا جو آپ کے پاس نہیں ہے مگر آپ تصور کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ہے تو اس وقت آپ کا برین یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہے یا نہ ہے یا نہیں اس تصور میں جب فیلنگز اور ایموشنز آپ کے ریال ہوں آپ کے جذبات آپ کے احساسات ریال ہوں تو وہ ریال ٹائم میں پریزنٹ ہوتا ہے حال ہوتا ہے اور اس حال میں جب آپ روز یہ کام سوچیں گے تو مجھے یقین ہے آپ ہمیں بتائے گا کہ آپ کو کہیں نہ کہیں ایسے مواقع ملیں گے کوئی اپرچونٹیز ملے گی آپ کو کوئی آکے آپ سے بات کرے گا آپ کا کاروبار کوئی بڑھنے لگے گا آپ کے جاپ کے اندر پرموشن ہوگی یا اچھی مزید اچھی جاپ ملے گی آپ کی انکم بڑھ جائے گی حلال انکم اچھا ایک مشورہ بڑا ایمپورٹ یہ جو رسک ہمارے پاس آتا ہے نا یہ صرف ہمارے لئے نہیں آتا اگر ایک کسان زمین میں بیچ ڈالے اور جب فصل ہو تو ساری فصل کھا جائے اور اس فصل میں سے کچھ فصل تو قانون قدرت یہ ہے کہ جو تمہیں ملتا ہے اس میں سے جو تمہیں چاہیے وہ تم لو باقی پر راہ خدا میں خرچ کرو اور جب انسان یہ اپنی دولت کو اللہ کے بندوں کے لئے خرچ کرتا ہے تو کئی گناہ یہ دولت اس کے پاس واپس آتی ہے دنیا میں جتنے بڑے بڑے فلانتروفیس ہیں جنہیں بڑی بڑے ادارے ہیں جو ما شاء اللہ دنیا کے اندر بہت فلائی کام کرتے ہیں آپ دیکھیں گا ان کے پاس فنڈز آتے رہتے ہیں کیوں کہ وہ اب جو فنڈ اس کے پاس آتے اس کا ایک حصہ وہ واپس لوٹ آتے ہیں اور مزید امپورٹن کہتے ہیں انگریزی میں چیریٹی بگنز اٹھ ہوں پہلے اپنے گھر کو دیکھیں گھر میں کسی کو تکلیف ہو پھر اپنے رشداروں میں دیکھیں کسی کو مشکل میں ہو پریشانی ہو کوئی بیمار ہو کسی کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی پلیز اپنی دولت میں سب غصہ ان کے لئے دیں آپ یقین کیجئے یہ دولت آپ کے پاس کئی گناہ پڑھ کے واپس آئے گی اللہ حافظ